اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیق زنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنة اللہ علیہ عدائہم و قتلتہم و غاسبی حقوقتہم مجمعین من الاخرام اما بعد و قتلتہم و سبحانہو تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ننسخ من آیت اولن سے ہا نأتے بخیر من ہا او مثل ہا اکسلوات رہی محمد و رالح عزیدان محترم میں نے قرآن حکیم جو ہماری زندگی کے لیے دستور کی قانون کے ایک مکمل کتاب ہے اسے سے آئے کریمہ کو اس لیے پیچھ کیا ہے کہ ہماری زندگی کی قانون کی کتاب مکمل طور پر قرآن مجید اس میں اللہ نے اپنے عمل کے لیے بھی ایک قانون بنا کر اس کا اعلان کیا ہے اور وہ یہ ہے جو امامت کے عرفان کی بنیاد ہے کہ ارشاد ہے رب العزت کا امان انسخ من آیتین ہم کوئی نشانی کوئی آیت اپنی ہٹائیں گے نہیں پرجمع غور سے ملادہ فرمائے ہم اپنی کوئی آیت کوئی نشانی ہٹائیں گے نہیں جب تک بعد والی نشانی کو اس سے بہتر نہ بنا دیں او مسلحہ پھر اللہ نے اپنے ہی قانون میں ایک لچک پیدا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بعد والی آیت کو نشانی کو پہلے والی سے بہتر بنائیں گے یا مسل اب اس روزے میں تمہید کی منجائش نہیں ہے صرف قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے قانون کے اعتبار سے تو اس قانون نے کیا بکایا کہ بعد والی نشانی پہلے والی سے بہتر بنے گی یا مسل بنے گی یعنی بعد میں آنے والی نشانی آیت اللہ کی بہتر ہوگی یا مسل کمتر ہو ہی نہیں سکتی ہے اور کیا آپ نے اب امامت کا آغاز کب سے ہوا ہے وہ آپ پرانے مجید سے پوچھیں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہوا ہے انی جائلو کا لنہ سے امامہ اب جب امامت کی ابتداء جناب ابراہیم سمانی جائے اس آیت کی بنیاد پر تو قانون کی بنیاد پر بعد میں آنے والا امام یا ابراہیم سے بہتر ہوگا یا کم سے کم ابراہیم کے مثل ہوگا کم تر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کم تر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اب میں ایک فقرہ کہہ کہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں نجانے کیوں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہیں اماموں کو انبیاء سے کیوں مجاتے ہو انبیاء سے کیوں بہاتے ہو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تم سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کم تر کو مان کر قرآن کی آبرو کیوں مٹاتے ہو عرفان امامت کے لیے تھوڑی سی تمہید ہے بس میں اچھ منزل تک آنے کوشش کرتا ہوں عزیزو تو مانوما کم تر تو ہو ہی نہیں سکتا اب میں یہیں کے اوپر ایک بات آؤ کہہ دوں ذہنوں کے اندر جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بارہ امام چودہ معصوم اور سب یکسہ عظمتوں کے مالک کوئی کم تر نہیں قانون کی بنیاد پر بھی اور ہمارے عقیدے کی بنیاد پر اور پیغمبر کے اعلان کی بنیاد پر بھی کہ اول بھی محمد آخر بھی محمد سب قسم محمد لہذا کم تر تو کوئی نہیں ہے اب جب کم تر کوئی نہیں ہے تو ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بجا ہے کہ جتنا مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے ہماری بزم میں مولا کا ذکر جتنا ہوتا ہے کسی اور امام کا ذکر کیوں نہیں ہوتا اب ہم سوال سوچنے کی ہے کہ جاہرے سب یکسا عدمتوں کا مالک ہیں تو ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہیں گے بھائی ہم سے کیوں پوچھتے ہو ہمارے نبی سے پوچھو کہ جتنی حدیثیں ہم نے اب تعلق کے لیے مولا کائنات کے لیے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں اتنی اور کسی کے لیے کیوں نہیں بیان کی جبکہ سب محمد ہیں اور نبی سے پوچھنے کے پہلے خدا سے پوچھو قرآن مجید میں جتنی آیتیں مولا کائنات کے لیے ناجل ہوئی ہیں اتنی اور کسی امام کے لیے کیوں نہیں ناجل ہوئی مسلسل سوال ہے نا مگر جواب کے لیے سکون کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے میرے عزیزو جتنی حدیثیں ہیں مولا کی شان میں جتنی آیتیں ہیں قرآن میں مولا کی شان میں فرض کریئے تھوڑی دیر کے لیے وہ سب آٹھویں امام کے لیے ہیں ساری حدیثیں ساری آیتیں سب آٹھویں امام کے لیے تو قانون کے بنیاد کیا ہے کہ بات والا کم تر نہیں ہو سکتا غور کر رہے ہیں لیکن پہلے والوں کے لیے زمانت نہیں ہے کہ کم تر نہیں ہوں گے نہیں ذہن پہنچا آپ کا اب ضرورت ہے نا کہ پہلی امامت کو اتنا پہچانو کہ آخر تک میار بن جائے پہلا امام اسی لیے ہم کسرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر آج آپ کے سامنے یہ ارث کر دوں کہ سب یقصہ ازمتوں کا مالک ہیں لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ مولا کے ذکر کے بعد اگر کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا ہماری بازن میں اور اس کے بعد اگر کوئی ذکر ہوتا ہے تو امام زمانہ کا ہوتا ہے یہ تین تذکرہ ہیں اگر ایک مختصر سی بات ہے سلوات پہلی جو ہم تو پہلی وجہ تو میں نے بتا دی کہ پہلا امام اتنا پہچانو کہ میار بن جائے آخر تک کے لیے اگر یہاں کمی رہ گئی پہچاننے میں تو اب ان سے بہتر کوئی نہیں بنے گا تو کمی آخر تک چلی جائے گی لیکن نہیں اب اس کے بعد امام حسین کا ذکر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عدو شبت سبب خیر اگر ازائے حسین کی مخالفت نہ ہوئی ہوتی تو میار کے لیے مولا کائنات رہتے اور ان کے وسیلے سے حسین پہچانے جاتے لیکن جتنی مخالفت ازائے حسین کی دنیا نے کی اتنا ہی ذکر حسین چھاتا جڑا گیا کائنات کے اور آخری بات بھی مختصر سے کرکو کہ ہمارے آخری امام امام زمانہ کا ذکر اس کی بنیاد بھی میرے حسین تو شاید یہی ہو کہ اگر امام کے وجود کا انکار دنیا نہ کرتی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ وجود کو ہم ثابت کرتے رہتے مولا امام زمانہ کے لیے بھی آخر تک وہی میریار امیر المؤمنین کی حضمتیں بنی رہتیں لیکن مخالفت بلادت کی پیدائش کا انکار یہ سبب بن گیا کہ ہم کسرت کے ساتھ اپنے امام زمانہ کا تذکرہ کر کے ان کی معرفت حاصل کریں ویہے میری تھوڑی سی تمہید تھی میرے عزیزو امیر المؤمنین علیم ابی طالب علیہ السلام کے سامنے بھی باطل نے سوال بیعت اٹھایا تھا تقدیر کو سمیٹنا ہے مجھے میرے عزیزو لیکن اس معنی ظلم کے باوجود بھی تاریخ میں بیعت کا افسانہ چھیڑی دیا مولا کائنات کی توجہ فرمائیے لیکن دشمن سے دشمن آجا ہے حسین کا دشمن کوئی یزیدی یہ نہیں کہہ چکا کہ حسین نے بیعت کی ہے انکار بیعت کا چوچہ ساری کائنات میں ہے یہ کیا بات ہے امیر المومنین نے امیر المومنین نے انکار بیعت کیا رسی تک آئی رسوان ظلم بھی گلے میں لیکن الزام رکھی دیا گیا بیعت اب سوچیے کہ کیا امام حسین کے لیے دشمن الزامی طور پر صحیح بیعت کا اقرار نہیں کر سکتا تھا لیکن کیوں مولا کائنات کے لیے تاریخ نہیں افثانہ گھا اور امام حسین کے لیے جرت نہیں ہوئی میرے حزیزوں بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا ہے اس نقطوں کو پہچان لیجے گا ہم انکار بیعت کا چورچہ بہت کرتے ہیں امام کی اور کربلا میں شہادتوں نے اس سوال کو دفن کر دیا احمدہ پھر کسی امام کے سامنے یہ سوال نہیں اٹھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی انکار بیعت کر کے قرآن مجید کی بنیاد پر میں نے میعار امامت بتایا ہے اور میعار قربانی بھی قرآن مجید کی آیت کی رسلی میں سن لیجئے اللہ نے پہلے اسے اعلان کر دیا تھا کہ لَوِتْ تَبَالْحَقُ وَأَحْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ بَلَعْضُ وَمَنْفِهِنَا اگر حق نے باطل کی بیعت کی تو یقین رکھو سارے آسمان اور زمین ومن کی ہنہ اور اس وقت جتنے بسنے والے سب مٹ جائیں گے پھر ترجمہ سنیے غور سے اگر حق نے بیعت کی باطل کے آگے سر جھکایا تو آسمان اور زمین اور اس کے بچنے والے سب مٹ جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے انکار بیعت کر کے بھرے کر کی قربانی دے کر کربلا میں صرف دین بچایا ہے صرف اسلام بچایا ہے نہیں دین بھی بچا ہے اور پوری کائنات بھی بچائی ہے امام نے کیوں اس لیے کہ قرآن کا اعلان برحقہ اگر بیعت کی جان بن جائے گی لیکن کائنات نہیں بچے گی نہیں غور کیا پوری کائنات مٹ جاتی اور اگر شعرائے کرام توجہ فرمائے تو یہ بھی کہہ دوں کہ خاجہ کا شیر جو آپ پختے رہتے ہیں وہ قرآن کی دو آیتوں کا ترجمان ہے ایک آیت ہے کہ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو کائنات مٹ جائے گی دوسری آیت ہے کہ اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوں گے تو یہ کائنات مٹ جائے گی لوکانا فیہ مارے تنیلاللہ لفسدتا دونوں آیتوں کی ترجمانی کی ہے خاجانی سرداد ندار دست دردست یدی حقہ کے بناے لا الہ سسین توحید کی بلیات بقائے کائنات اور بقائے کائنات انکار بیعت کی بلیات ہے سواتوری محمد اور آرہ بس آخری بات عزیزو یہ کائنات بچی اس قربانی کے صدقے میں سوال پھر پیدا ہوتا ہے اب یہ عقیدت کی منزل ہے قرآن کی بنیاد کے اوپر اگر بیعت کی تو کائنات مٹ جائے گی تو اس کائنات کو بچایا ہے انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر لیکن اب عقیدت کی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں دوستو اور عزیزو کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عقیدت میں یہ کائنات قیمتی ہے کہ بیشین کی زندگی قیمتی ہے سرکاریں وفا کی حیات قیمتی ہے کہ کائنات قیمت رکھتی ہے شبیح پیغمبر کی زندگی قیمتی ہے یا کائنات قیمتی ہے کیا سوال کرنے کا حق نہیں ہے عقیدت مندو آقا حسین سے کہ آپ بیشین کو خون اگلتا دیکھیں گے اس کائنات کو بچانے کے لئے کیوں مسائب کی منزل نہیں ہے بلکہ عظمت کو پہچاننے کے لئے سرکار وفا سبیح پیغمبر سب کی قربانی برداشت کریں گے اس کائنات کو بچانے کے لئے کیوں بھائی میری آخری بات سن لو میری تقریب تمام ہو جائے عزیزو معرفت کے لئے کائنات قیمتی ہے یہ بیشین کی زندگی قیمتی ہے کیوں امام نے گھر بڑ کی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا خود مظلوم کرولہ سے پوچھ لو تو وہ جواب دیں گے کہ کیوں بھائی گھر کی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا فرمائیں گے میرے امام مظلوم کرولہ امام حسین فرمائیں گے کہ اس لئے قربانی دے کر کائنات کو بچا رہا ہوں تو بجو اس لئے کہ میرے جد نے خبر دی ہے دوستو پہچانو دردر دہن نہ جائے آخری کلمہ ہے میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک بیٹا آئے گا میرا ایک لال آئے گا جو اس زمین کو عدل سے بھرے گا جلکار بھائیت سے کائنات مٹے گی قربانی دے کر کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لئے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں مظلوم کرولا نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا ہے تو بھی ایک کہنے دو کہ ظہور امام عاصر کی بلیات قربانی حسین ہے ان اللہ و ملائکتو صلون علی النبی یا ایہا اللہzین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ آمان جیدہ ہے اللہ